پیارے دوستو ایک جہاز تیس آدار فیٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا ہر کوئی سونے کے لیے اپنی سیٹوں کو ایڈجسٹ کر رہا تھا اس جہاز میں عبداللہ نام کا ایک شخص بھی بیٹھا ہوا تھا عبداللہ کو سکت نیند آ رہی تھی اتنے میں جہاز کو ایک جھٹکا لگا سب ہی لائٹیں جلنے لگیں پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو گیا ہے اور دوسرے میں بھی خرابی معلوم ہوتی ہے دس منٹ میں ہمارا جہاز کریش لینڈنگ کرے گا یعنی دس منٹ میں ہمارا جہاز پھڑ جائے گا سب لوگ دعائیں مانگ لیجئے یہ سن کر تو مسافروں کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئیں آگے والی سیٹ پر ایک بہت بڑے بزنس مین صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ اعلان کرنے والی لڑکی پر گصہ ہو گئے اور چیخنے لگے کہ کیا بےہودہ بات ہے بگباس کرتے ہو تم لوگ تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں میرے اتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں میں بہت بڑا بزنس مین ہوں لڑکی نے بات کارتے ہوئے کہا جناب چیخنے چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا تھوڑی دیر میں ہم سم میتوں میں بدل جائیں گے میں آپ لوگوں کے لیے ایک آخری کام کر سکتی ہوں اس کے بعد وہ لڑکی اندر گئی اور ایک چھوٹا سا ڈبہ لے کر آئی اور کہنے لگی دیکھئے اس ڈبے پر آگ یا دھماکے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اگر آپ لوگ اپنے گھر والوں یا بزنس پارٹنر یا بینکر کو کوئی آخری خط لکھ کر دینا چاہتے ہیں کوئی بات لکھ کر دینا چاہتے ہیں تو جلدی سے لکھ کر ڈبے میں ڈال دیجئے جہاز پٹنے کے بعد جب یہ ڈبہ نکالا جائے گا تو آپ کے گھر والوں یا رشتے داروں تک آپ کے یہ آخری خط پہنچا دیے جائیں گے یہ کہہ کر اس لڑکی نے تمام مسافروں کو کاغذ اور کلم تھما دیے ہر کوئی اپنے گھر والوں کو آخری خط لکھ رہا تھا عبداللہ پہلے تو بڑا حیران ہوا کہ کوئی بھی شخص اپنے بزنس پارٹنر یا کسی نیتا کو خط کیوں نہیں لکھ رہا ہے لیکن پھر اس نے سوچا کہ ابھی حیران ہونے کا وقت نہیں ہے اور جلدی سے اپنا خط لکھنا شروع کر دیا گھڑی پر وقت دیکھا تو دو منت گزر چکے تھے اور باقی بچے تھے صرف آٹھ منٹ عبداللہ نے خط لکھنا شروع کر دیا میرے پیارے اللہ تو بڑا ہے بے نیاز ہے تجھے کسی چیز کی کیا ضرورت ہے مگر بندے کی حیثیت سے میں کچھ تو پیش کروں آج اپنی چالیس سالہ زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو میرے پاس کوئی بھی تو ایسی چیز نہیں جو میں تجھے پیش کر سکوں کوئی روزہ کوئی نماز کوئی زکاة کوئی عبادت کوئی سجدہ کچھ بھی اس قابل نہیں ساری زندگی سوتے میں گزار دی تقریباً بارہ سال تو یقیناً میں سویا رہا ہوں گا تقریباً دس سال پڑھنے میں گزار دیئے آٹھ سال روزی روٹی میں اور باقی چند زندگی فضول کاموں میں گزار دی آگے سے آگے بڑھنے کے شوق میں کبھی اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ رکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھ سکوں کہ میں نے تیرے ساتھ کیا تعلق بنایا نوافل روزوں کی تعداد ہج عمرہ اپنے برائیوں کے حساب کتاب میں عبادت نہ ہو سکی اے میرے پروردگار وہ لمحات جو تیرے ذکر میں کٹنے تھے وہ ٹی وی ڈراموں میں لگ گئے جو لمحات تجھ سے دعائیں مانگنے میں لگنے تھے وہ ٹی ویٹر اور فیس بوک پر لگ گئے جو وقت قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں لگنا تھا وہ گیمز کھیلنے میں گزار دیا اس کے ساتھ تصویر لینا اس کے ساتھ تصویر لینا اس جگہ کا گھومنا اس جگہ کے قصے بس یہی کچھ کرتا رہا اے میرے مالک اس وقت جہاز میں سبار تمام لوگوں میں شاید میں بترین مخلوق ہوں اگر یہ آفت یہ عذاب آیا ہے تو شاید یہ میری وجہ سے آیا ہوگا اے میرے پروردگار اس جہاز میں سبار تمام لوگ تیرے حضور اپنی عبادت لے کر آ رہے ہیں میرے پاس سبائن ادامتوں کے کچھ بھی نہیں آج میں اپنے جرائم کا اقرار کرتا ہوں اے اللہ میں نے گناہ کیے ہیں نام تیرا لیتا رہا محبتیں کسی اور سے کرتا رہا ذکر تیرا کرتا رہا دھیان کہیں اور عبادت تیری نظر کہیں اور خیال تیرا فون کہیں اور میں نے زخیرہ اندوزی کی کہ میرے گھر میں مہینوں کا اناد جمع ہو اور بہار لوگ بھوک سے مرتے رہے میں نے رشبت لی بھی اور میں نے دوسروں کو رشبت دی بھی میرے پروردگار میں نے غرور کیا میری ذات اور اناکے شوشل میڈیا پر ہزاروں فالوورز تھے میں نے جھوڑ بولا اپنے آپ سے کہ سب اچھا ہے لگے رہو صحیح ہو جائے گا میں نے سچ پہ آنکھیں بند کرنی روز آئینہ دیکھتا تھا اور اپنے آپ سے نظریں چڑھا لیتا اے میرے پروردگار میں مرنے سے پہلے مر گیا جہاز گرنے سے پہلے ہی چاروں شانے چت ہو گیا بے شک تیرا فضل کسی وجہ کا محتاج نہیں میں اقرار جرم کرتا ہوں تیری رحمت سے مکمل کوئی شہ نہیں اور تیری پہنچ سے دور کوئی دعا نہیں اے میری آباس سننے والے آخری منٹ بچا ہے میں ایسا بے بس ہوں کہ بس میرے بس میں کچھ بھی نہیں اس بے بسی اس لاچاری اور اس بیچارگی کے ساتھ کے اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے حضرت عبرہیم علیہ السلام کی دوستی کے تفائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے وسیلے مجھے بخش دے مجھے بخش دے میرے مالک مجھے بخش دے اتنے میں عبداللہ کو کسی نے ہلایا اور کہا سر آریو اوکے آپ ٹھیک ہے عبداللہ کو پسینہ آ رہا تھا اور سب کچھ نورمل تھا عبداللہ خواب دیکھ رہا تھا اور جہاز پرباز کر رہا تھا یہ سب عبداللہ نام کے ایک شخص کا خواب تھا پیارے دوستو آئیے ہم سب بھی آج اپنا آخری خط لکھتے ہیں آج ہم اپنا خط لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا ہے آج ہم پیچھے مڑ کر اپنی زندگی میں جھاگتے ہیں اپنے کارنامے اپنے آمال پر ایک نظر ڈالتے ہیں آئیے آج ہم بھی اپنا خط لکھتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کچھ لوگوں تک شیئر بھی ضرور کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ